تو جناب یہ چھے سپٹمبر سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے چھے سپٹمبر سے بارہ سپٹمبر تک تو بتائیے پھر اس پہ شروع ہو جائیں بسم اللہ تو سب سے پہلے حمل برجی آتا ہے اس کو انگریزی میں ایریز کہتے ہیں اور حمل اردو میں کہتے ہیں تین باتیں ان کی نمائیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سوار سے پانچ چھے تاریخ سے ان کا جو نظام ہے نظام ہے یہ کوئی کھانے پینے میں اتنی کوئی بے احتیاطی کر رہی ہیں یہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ نظام نظام ان کا خراب ہو جائے گا مطلب صحت پر توجہ دیں اور ان کو اپنے نظام نظام کا خاص خیار رکھنا چاہیے اور اگر کوئی معمولی سے معمولی تکلیفی یہ محسوس کریں اس کو فوراں اٹینڈ کریں نظر انداز نہ کریں ورنہ وہ بڑھ جائے گی اور بڑی تکلیف ہوگی صحت کو بہتر بنانے کے لئے اچھی خوراک بہت ضروری ہے ان کے لئے اپنی صحت بحال کرنے کے بعد اور کچھ حملی افراد جو ہیں وہ شرابنوسی تماکو اور نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ جو ہفت آ رہے ہیں اس ہفتے میں یہ نمائن بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان بیماریوں سے ان مصیبتوں سے ان یہ جو نشاور تماکو شراب اس سے بچے ورنہ بڑی خرابی پیدا ہوگی بعد میں تو یہ ہوگی تیسرا جو رومانوی معاملات ہیں وہ جذبات مائی ہوئی ہیں جو اپنا شادی شدہ غیر شادی شدہ حضرات ہیں وہ تو جذبات مائی ہوئی ہیں نظر انداز کر رہے ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لئے ہمارے معاملات میں جیسے کہ عملی افراد ہمیشہ ایک قدم آگئی بڑھا کر رہتی ہیں تو وہ سسلہ جاری ہے اور بعد جو نمائیں نکلی ہے سمی صاحب ہیلتھ کا بندوبست کریں یہ سمی آگئی ہے مال و دولت کا کیا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے نارمل ہے آتی جاتی رہے گی اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ دولت کو انہیں نہیں رہنے دیتے یہ دولت کو نہیں رہنے دیتے خرچہ بہت کرتے ہیں ہاں جی خرچہ کرتے ہیں آپ کا مطلب ہم زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا جب بھی یہ مریخن کا رولر ہے یہ ہمیشہ جوش میں ہوتے ہیں جب بھی دیکھیں جوش میں ہی کام کریں گے یہ آرام سے کام نہیں کر سکتے تو باقی یہ ہے کہ کوئی صاف سترہ معاول چنیں جو ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اگلے حفظ میں میرے نظریک اگر کوئی امپارٹن بات ہے حملی افراد کے لیے وہ ان کا ہیلت پرابلم ہے سٹرامک نظام نظام اس کا خیال کریں اور جب وہ اس کا علاج کے بعد اللہ ان کو بچائے زیادہ وہ نہ بڑے اس کے بعد پھر اپنی ان کو بڑے آرام کی ضرورت ہے سکون کی ضرورت ہے ان کو چاہیے کہ کوئی امیلی اچھی سو خراک ڈائٹ کا کچھ کریں تاکہ ان کی طوانہ ہی بہا لو طارس زی جی میں طارس اکراتے ہیں گریلو زنگی اور ان کی جو پیشوانانہ زنگی ہے وہاں بڑی کشدگی پائی جاتی ہے ٹنشن پائی جاتی ہے اور ان کو خافی غصہ آیا ہوگا ہے ایک اور جو بات ہے وہ تو اس کو دونوں پہلو موجود ہیں وہ یوں ہے کہ ان کے جو سسرالی عزیز ہیں وہ اچانک مہمانوں کی شکل میں آ جائیں گے ان سے اپنی محبت کا اضعار فرمائیں گے سسرالی اور یہ اس معاملے سے بڑے چین بجی ہوں گے کہ میرا کام ہے فلاں ہے مصروف ہوں یہ سارے کہاں سے آگئے ہیں تو برحال ستاری یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی کشم کشش سے بچیں آپ اپنا کام کریں ان کو ریسیو کریں ریسیو کرنے کے بعد آپ اپنا کام کریں اور اپنے پیشوانان اور وہ گھر والے ان کی صورتحال کو وہ کر لیں گے دیکھ بال کر لیں گے ایک اور بات جو آپ سوری عزیز رات نوجوان سوری عزیز رات کے لیے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امنا رومان چھوڑ کر کسی اور سے پتنگ اڑا رہے ہیں یہ جو نئی پتنگ اڑا رہے ہیں اور پرانی رومان کو چھوڑ رہے ہیں یہ یہ سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا پرانی بو کٹا نہیں ہوئی ابھی تو ظاہر ہے وہ جو پہلی ہے ان کا کوئی تلق ہے وہ تو کوئی نہیں ان کو بخشے گا تو یہ ذرا سوری عزیز رات سوش سمی کے رومانس چلائیں پیرلل یہ اس طرح رومانس نہیں چلے گا جس طرح آپ چلانا چاہتے ہیں اب باری ہے جوزہ جمین آئی جوزی عزیز رات بہت مصروفیت آپ کے حالات آپ کے سر پر سوار ہیں مصروفیت کی شکل میں اپنی خانی زندگی کو منظم کریں کیونکہ خاندان میں آپ کی بات مانی جاتی ہے اس کو اٹینڈ کریں اور اختلافات وغیرہ یا جو کوئی افراد تفریق پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں کچھ بہتری نظر آتی ہے آپ کی جو ترغیبیں ہیں یا جس طرح مارٹیویشن دیتے ہیں آپ لوگ ترغیب دیتے ہیں اس کا ان پر خاندان کے لوگوں پر اثر پڑتا ہے پازیٹیو اثر پڑتا ہے سو آپ کو یہ بھی ہے دوسرا اگر آپ کو مدد چاہیے تو قریبی جو رشدان آپ کے جو قریبی عزیز ہیں وہ آپ کو مدد دیں گے آپ کو مدد مل سکتی ہے اور آپ اپنی ضرورت زیادہ کام نہ کریں اپنے آپ پر ضرورت زیادہ دباؤڑ نہ رہ لیں کچھ وقت اپنے لیے ضرور نکالیں آپ کا ایک عجیب ہے مسئلہ بنا پڑا ہے جوزی حضرات آپ آپ کا موقع میں لے گا شاپنگ کرنے کا خواتین کو خاص کر تو شاپنگ کرنے سے آپ حیران ہو جائیں گی خواتین حضرات کیونکہ موڈ فوراں نکھر جائے گا وہ محسوس کریں گی کہ ہماری طوانائی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شاپنگ ہے سچ اس سیکلاجیکل ایفیکٹ تو یہ نظر آ رہا ہے جوزی حضرات جوزی خواتون آپ کی زندگی میں آپ شاپنگ کریں ہیں اس عبتے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طوانائی میں اضاف ہو جائے گا موڈ خوشکوار ہو جائے گا اور آپ محسوس کریں گے کئی دنوں کی بوریت کے بعد میری طبیعت میں نکھار پیدا ہو گیا اور آپ کی صحت بھی بہال ہو جائے گی آپ کوئی نیا کام جو آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں ضرور سوچیں سرمانمی طور پر آپ سرگرم رہیں گی آپ کی غل فہم یہ ختم ہو سکتی ہیں باقی حالات آپ کے ٹھیک ہی ہیں آپ فیملی کو اٹینڈ کریں آپ کی شخصیت کا جو ان پر اثر ہے آپ کی مارٹیویشن کا جو ان پر اثر ہے اسے کام لے کر اپنی فیملی میں جو انتشار ہے اس کو ختم کرائیں اب ہر کوئی آپ کو سرائے گا کہ آپ نے فیملی میں اتنا اچھا کام کی ہے اب میں آتا ہوں سرطانی حضرات کی طرف کوئی ایسا اچانک کوئی مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے اور وہ مسئلہ آپ کے لیے بڑی عام ہے اور آپ اس کو بڑی عزیز سمیتے ہیں اس مسئلے کو یہ آپ کوئی پرانا مسئلہ ہے وہ اپنے نئی شکل لے کر آپ کے سامنے آ رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ آ رہا ہے اچانک پیدا ہو جائے گا اسے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ ایسے وقت آ رہا ہے اس کے حل ہونے کا پورا پورا چانس ہے چانچے آپ ضرورت زیادہ کوشش کریں اس مسئلے کے ہر پہلی کو سوچیں اور سوچن کا مشابرت کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ رومانوی تو اپر جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ جذبات میں اتنے لفٹی بھی رہتے ہیں آپ اتنے حساس ہیں اس حساسیت کے وجہ سے آپ بات نہیں کر پاتے تو اپنا سرطانی حضرات آپ اپنے دل کھول کر اپنے محبوبہ سے بات کریں رومانٹک گفتگو ہونی چاہیے کھل کر بات کریں کچھ سنائیں کچھ سنیں کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا کر کرا کے اس کو اپنے قریب لائیں کیونکہ یہ چانس ہے آپ کے پاس اور یہ جو حساسیت ہے ہر وقت محسوس کرنا اس سے اپنی جان ٹھڑائیں تو ایک رومانس پازیٹیف سائیڈ اور دوسرے کوئی پرانا مسئلہ حال ہونے پر آگئے ٹرائی اٹ اب میں آتا ہوں لیو پسدی حضرات یہ جو اپنی انا پرستی جو کرتے ہیں اپنے آپ کو تو لیکن اصلی حضرات کو اللہ تعالی نے ان کو ایک اچھا ٹائم دیئے ہوئے اچھے حالات پیدا ہو چکی ہیں اور جو کہ یہ چاہتے ہیں اس قسم کی صورتی حال پیدا ہو چکی ہے اور یہ اس قسم کی حالات سامنے آنے والے ہیں یہ برے پر امید ہو جائیں گے کہ ہم نے جو سوچ ہو گیا تھا وہ تو چیز سامنے آگئی ہے وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی اور تو عام جو آپ کے زندگی کے روٹین معاملات ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں کوئی نیا کام بھی آپ شروع کر سکتے ہیں بڑا منصوبہ بنا سکتے ہیں ایک اور اچھی بات جو آ رہی ہے جو صرف لیو ہی کر سکتے ہیں ان کا دل بڑا کھلا ہوتا ہے لیو حضرات کا بہت پیسہ ملنے والے ہیں اچھا اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی خیالات ممکن نہ ہو کہ اگر یہ پیسہ مل گئے تو میں لوگوں کی مدد کروں گا تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ملتا ہے اور آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو اپنے دائرہ کار میں یا اپنے ضروریات کے تناظر میں آپ آگے پڑھیں مدد کریں اچھی بات ہے اور یہ استی حضرات ہی کا اتنے دل کھلا ہوتا ہے جو اس سے نہ مدد کر سکتے ہیں تو وہ اس کے لئے بڑے اچھے حضرات پیدا ہو رہی ہیں پیسہ آپ کو مل سکتا ہے پندر ستمبر تک اور اچھا خاصا پیسہ مل سکتا ہے اگر آپ نے کرزہ لینے یا دینے اس کے لئے بڑے اچھے حضرات پیدا ہو گئے ہیں اور ایسا کریں کہ اپنا اگر پیسہ زیادہ آگئے تو اپنا کرزہ اگر پیچھے کوئی بنا ہو گئے تو اس کو اتاریں ذاتی مالی ارمانوی سارے معاملات آپ کے حق میں ہیں بڑا اچھا ہفتہ ہے پھر تو یہ اسدی حضرات کے لئے تو کنگوچیلیشنز گیٹ ریڈی فر بگ ویک مائی دیرز اور اب میں آتا ہوں اسمبلی اعراض کی طرف ورگو ورگو آپ نے صحیح کہا یہ انہوں نے بڑا برا وقت دیکھا ہے اتار چڑھو دیکھا ہے پچھلے سالوں میں اچھا کافی فکر مند رہے ہیں حالات بگڑ گئے تھے ایک دفعہ خوشحالی آئی حالات بگڑے اب یہ ہے کہ اب وہ وقت آگئے ہیں کہ آپ پھر دوبارہ خوشحال ہونے والے ہیں یہ جو آپ خوشحال ہونے والے ہیں پچھلے کئی مہنیوں سے اس کی آپ کو احساس ہو رہا ہوگا جس طرح کہ آپ کے معاملات کامیابی کی طرف چڑھ رہے ہیں کاروباری طور پر تو یہ جو ہفتہ ہے اس میں خاص امیت والا ہفتہ ہے کہ آپ نے جو کچھ سوچ ہوئے ہیں جو پلان کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں جو ایک آئیڈیل آپ کے سامنے ہے اور جو آپ ایک خوشحالی کا ایک خاص آپ نے اپنے ذہن میں میار رکھ ہوئے ہیں تو وہ وقت آگئے ہیں آپ اس کے لئے کوشش شروع کر دیں آپ کا یہ خواب اب پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی ہیں دے اور آپ کو وہ مقصد آصل ہو جائے گا جس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں اور یہ مقصد کوئی بہت بڑا ہے بڑا کاروباری منصوبہ ہے اچھا بڑا کاروباری منصوبہ پھر جس کا تعلق پیسہ ہے اگر آپ نے کسی کو کرز رکم لینی تھی کرزہ لینے تھا وہ بھی مل جائے گا فوراں ان سے رابطہ کریں کرزہ آپ کو ملنے والے ہیں اگر آپ نے دینا ہے تو ایک مٹنس آیا کریں آپ بھی دے دیں کیونکہ اچھا وقت ہے اتنا اٹھ پیسہ آنے والے آگا آپ دیں اور کوشش کریں کہ آپ کا یہ کرزہ ختم ہو جائے آپ کا جو رومانوی ساتھی ہے وہ بہت بور ہو رہا ہے آپ نے کوئی ایسا رویہ بنایا ہوئے ہیں یا آپ بزنس میں اتنا فس گئے ہو کہ ساتھی کو ٹائم نہیں مل رہا آپ لبر کیسے کالو جی سمجھتے ہیں تو یوں آکے وہ جو جیسے آپ انہیں سمجھیں برکردار کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپلینیس چاکڑتے ہیں یہ جو اپنا نفسیات آپ سمجھیں اس کی وجود آپ نے رومانوی طور اس کو بور کی ہوئے ہیں میں فلکر کرتا ہوں پرانا؟ پرانا بھی اور نیا رومانوی معبلات کے لوگ رسیاہ ہاتے ہیں ان کا ایک رومانوی نہیں ہوتا یہ چوار طرلقات یہ وہ انہیں ہیں اور جو ورگوں ہیں انہیں ہیں اور دوسرا کوئی پارٹی میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کی دلدہ آدمی سے شخصی استعمال قاتل آنے والی تو میں جس چیز پر زور دینا چاہتے ہوں باقی تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے پیسے بھی آئے گا روماس بھی آئے گا یہ جو اللہ تعالی آپ کو دوبارہ خوشحالی دینے والا ہے وہ وقت آگے ہے آجان جی عملی قدم اٹھائیں لبرا میزان میزانی افراد آپ کے لیے کجیب صورتحال بنی پڑی ہے ہر کوئی آپ سے کچھ کوئی لینا چاہتا ہے یہ عمران خان کا سٹار بھی ہے عمران خان کا بھی یہ سٹار تو یہ ان سے کوئی ہر کوئی ہر کوئی ان کے پیچھ ہی پڑے ہوئے آپ ان سے کوئی لینا چاہتا ہے ہر کوئی رومانوی طور پر مالی طور پر ذاتی طور پر اور ان میں چرچڑپن پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کس کس کو اٹھائن کریں اور وہ چرچڑپن میں یہ ذرا بچیں آپ بڑے مصروف رہے ہیں آپ کو پچھلے جو آپ کی پسے پردہ زندگی ہے اس میں آپ اس کے لیے سے آپ کو بڑی تھکاوٹ آئی ہوئی ہے اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں اور اپنی صحت کے سسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیں آپ کے یہ جو سب لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں صرف ان لوگوں کے مدد کریں جو مستق ہیں یہ باقی سب آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں آپ کے ساتھ جو ہیں اور آپ کی جو جاب ہے اس میں بھی دھوکھا ہو رہا ہے اور اگر آپ پچھلے دو سالوں کو نظر ثانی فرمائیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ مجھے کہاں کہاں سے اپنے ساتھ بیٹھ ہوئی لوگوں نے کیا کیا ہے اس سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مجھے ان لوگوں سے بزنے چاہیے جو میرے قریب ہیں اور اس طرح آپ کے پرانے جو تلقاتوں میں بڑی عجیب و غریب تبدیلیاں آ گئی ہیں پلس مائنس ہو چکا ہے مائنس پلس ہو چکا ہے اور یہ آپ سب کچھ دیکھ چکے ہیں پچھلے مہینوں میں اس کو سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنے ساتھ بیٹھ ہوئی لوگوں سے بچیں اچھا جہاں پہ رک جائے گے پروفیسر صاحب جی لبرا اس لیے اہم ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب بھی اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جی پروفیسر صاحب تو آپ پر آپ کے جو فرائز ہیں ذمہ داریاں ہیں بڑی بھاری ہیں لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سے سے بھی غافل ہو جائیں اپنے سکون کے لیے وقت نکالیے اور غیر شادی شدہ جو حضرات ہیں وہ رومانس کے لیے جیسے کہ لبرا ہوتے ہیں بڑے سرگر میں یہ بڑے تعاون کرنے مرضی جو شادی شدہ ہیں لبرا ان کے رومانس کی کیا شادی میں جگڑا نظر آ رہا ہے شادی میں جگڑا رومانس لبرا شادی شدہ جو ہے نا جن کا رومانس ہے ان کا رومانس میں کوئی جگڑا آ رہا ہے غیر شادی شدہ کے لیے بڑے مواقع ہیں اور بڑے جائے کر رہے ہیں لائف کو اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی شدت والے برج کی طرف جس کو ہم اگروب کہتے ہیں سکارپیو اکرب بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے دن ہیں ہر ایک کتب اٹنڈ کریں گے ہر ایک بات کو فیملی کو دوستوں کو بیماروں کو اولاد کو ہر ایک کو آپ اٹنڈ کرتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ آپ کی طبیعت میں اتنی شدت ہے کہ اس کے سن کا موڈ آپ میں بہت کم پیدا ہوتے تو اللہ نے اگر آپ کو یہ موڈ دیا ہے اس ہفتے تو برپور توجہ دیں خاندان کو دوستوں کو بھائیوں کو اولاد کو اور اپنے خاندان کی معاملات کو اور جو آپ کے دوست کسی مشکل میں فصل ہوئے ہیں آپ میں یہ سلحیت ہے کہ دوستوں کو مشکل سے نکلوا لیتے ہیں آپ تو اس کے لئے بھی کچھ کریں اور آپ کا موڈ اپنا بھی ایسے ہی ہوگا کہ میں دوستوں کی مدد کروں گا اور ان کو مشکل سے نکالوں اور فرائد کو اچھی طرح ادا کریں گے آپ ازوازی زندگی میں جو رینیس کے وجہ سے کھٹ پٹ کھٹ پٹ رہتی ہے ہمیشہ پچھل دوتے ہیں ان سالوں میں بیماری کی شکل میں یا اندروں نے جو کہ میاں بیوی میں اختلاف چلتے رہتے ہیں لیکن اس ہفتے آپ کا میاں بیوی کا مفاہمت نظر آتی ہے اور اس مفاہمت کے پاسے گریلیوز ان کی بڑی خوش بہار ہوگی تو آپ کو ہماری طرف سے جو کوئی مبارک ہو کہ آپ اتنی ہارے کی مدد کرنے والے ہیں خیار رکھنے والے ہیں می اللہ ہیلپ یو اب آتے ہم کوسی حضرات تو کوسی حضرات آپ کو کارباری طور پر اتنی مصرفی نظر آ رہی ہے کہ آپ ہر چیز کو بھولے پڑے ہیں ہر چیز کو نظر آ رہا مصرفی ترمی جنگر ٹھیک ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گریلی زندگی کو اور اپنے آئے روزمہ رہ کے معاملات کو بھی نظرانداد کر دیں گریلی زندگی بھی اپنائیں اور مصرفیت کو بھی اپنائیں ایک بیالنس کریئٹ کریں تھوڑا ایک ہی طرف نہ بے جائیں اور برحال یہ خوشی کے بات ہے کہ کامیابی طور پر آپ کو اپنا کارباری طور پر آپ کو کامیابی آ رہی ہے اچھا بزنس سکسس اور اس کامیابی کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنے پڑے گی ہر کامیابی کے لیے قیمت ادا کرنے پڑتی ہے عموماً اور اس کا نام ہے میند وہ آپ کو کرنے پڑے گی تو بس میند کر حسد نہ کر فیل سر میند کر حسد نہ کر تو یہ ان کو کرنا پڑے گا اپنی میند کو اپنی اس کامیابی کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس حد تک مصروفیت ہے کہ آپ کے اپنے گریلو قریبی رشیداروں سے دور رہیں گے دور رہیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو باہر ملو کبھی سفر آ جائے لمبا سفر آ جائے مالی معاملات میں آپ ایسا کریں کہ مالی معاملات میں فیلال کوئی قدم نہ اٹھائیں سرمایہ کاری کرنے کردہ لینے بڑی خداری کے لیے یہ وقت ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سبر سے کام لیں بعد میں یہ انشاءاللہ سب معاملات آپ کو بہتر ہو جائیں ہاں بہتر آ رہے ہیں آپ کے لیے اور رومانوی طور پر اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ رومانوی پریشر کو رومانوی ٹینشن کو اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے تو فرگیٹ اباؤوٹ اٹ تو پھر ٹھیک ہے چھوڑیں آج ہیں جی کیپریکون جدی میرے محبوب قائد نیانواز شریف جتنے بھی جدی حضرات ہیں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل حالات ہیں خود محسوس ہو رہا ہے ان کو اور اس مشکل کو سامنا ہے ان کو لیکن اگر آپ تھوڑا سبر سے کام لیں تو بات بات سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیپریکون کو مضبوط احسابی نظام دیے ہوئے اس سے کام لیں اور مستقبل کو سامنے رکھیں تو آپ صبر سے کام لیں کر ان مشکل حالات در قابو پاس سکتے ہیں پیشنس آپ ایسا کریں انتظار کریں وہ وقت آ رہا ہے آپ کے لیے جو آپ چاہتے ہیں اس کے بعد فیلات جب بھی آپ کو ڈپریشن آتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں ایسے لوگوں کو پاس آنے دیں جو آپ کے موڈ کو خوشکوار بنائیں گی جو آپ کو حالات کا روشن پہلو دکھائیں جو آپ کو لطیفے سنائیں یا جیسے کہ کہہ رہے لطیفے سنا کر آپ کو پر کشمیری چاہے بھی ٹھیک ہو گیا آپ خیراتی کاموں میں دلشن ہیں پیسہ آپ کے پاس بہت ہے بہت ہے جی آپ اس کو لوگوں پر تقسیم کریں اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں فورین کمی لے آئے گا ایکوئریس دلوی حضرات جی پیسہ آپ تو میں آتا ہوں دلوی حضرات کی طرف اور دلوی حضرات جو ہیں یہ ناقابل فہم کم کا بھرو جائے یہ اپنے آپ کو سمجھنی نہیں دیتے ہم تو میں ان سے یہی کہوں گا دلوی حضرات سے کہ آپ تھوڑا سا اوپن ہو جائیں اپنے معاملات کو میز پر رکھیں ہم کافی منگائیں اپنے پارڈکٹ ساتھ بیٹھیں اور میز پر اپنے خیلات کو سامنے رکھ دیں کھلی کتاب کی مانے کھلی کتاب کی طرح اور معاملہ فہمی میں تھوڑا سا ایک دو قدم آگے بڑھائیں تاکہ حالات میں بیتر تبدیلی آ جائے اور بہت دباؤ ہے پچھلی دنوں سے دباؤ ہے مصرفیت ہے اس لئے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں اور اس ہفتے جو آنے والے آپ پر ضرور زیادہ بوجھ پڑنے والے ہیں آپ کو کوئی مصرفیت نظر آ رہی ہے اور فرائزی انجام دہی میں آپ پر بڑا بوجھ ہوگا اس بوجھ سے آپ اکتا جائیں گے آپ کو غصہ آئے گا بہرحال کام تو کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے نپنا پڑے گا اور یہ جو اکتاٹ نظر آتی ہے آپ میں بور ہو جائیں گے کام کر کر کے اس کے کچھ آپ تفریق لیے کچھ وقت نکالیں اور باقی کوئی نکالیں وہ صحت کے معاملے میں آپ اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ایسی کام کی رفتار رکھی جس طرح آج کل آپ کام کر رہی ہیں یا جس طرح بوجھ پڑا ہو گئے تو یہ سن لیجئے کہ چند دنوں بعد آپ کی صحت پر اثر پڑنے والے ہیں آپ کی صحت ان اثرات کا انتظار کر رہی ہے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور وقت ضرور نکالیں جسی کوئی بہتری ہو سکون ہو آرام ہو کوئی روشن پہلو سوچیں کچھ تھوڑا زیادہ رومانس کی بنا لیں اپنا اور اس طرح کر کے اپنے آپ کو جو آپ کی پیسے کی بتائیں پیسہ ٹنشن ہے اسے آپ کے دور ہوتے ہیں پیسہ تو آج بھی آپ کو ملے گا پھر تو رومانس کی بات کچھ تھوڑا میننگفل لگتی ہے اور اگر پیسہ ملے گا تو ایک بات جو ضروری ہے آپ کے لیے آپ کا موڑ کچھ ایسا بنے گا ہفتہ کے آخری دو دنوں میں سیٹرڈے اور سنڈے آپ دو دنوں گھر میں نہ رہے ہیں اگر آپ گھر میں رہے تو آپ کی خواہ مخواہ لڑائیاں اور آپ مار کٹائیاں ویسے ٹنشن مائے ہوئے ہیں کام کر کر کے بوجھ بنو ہوئے ہیں تو مجھے سارے ہفتے یہی نظر آتا ہے کام 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 اور بوجھ اور تو بس نکل جائیں دور نکل جائیں اس کا مطلب یہ ہفتے کے دو دن ایسا کریں پتہ ہی نہیں چلے اب آجائیں جی پائیسز پہ آجائیں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہاں جی اب میں آہود کی طرف آتا ہوں پائیسز کی طرف ہیں اور ان کو جو ان کی ذاتی زندگی ہے یا ان کے جو پروفیشنل پہ شمرانہ زندگی ہے خاندان کی دوستوں کی ہر ایک کی حمایت حاصل ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے یہ اس حمایت سے حافظ کریں اور اسے اپنا کام چلائیں اس عفتہ آپ کو اگر لوگوں کو کہنا بھی پڑ جائے تو آپ کہیں کیونکہ لوگ آپ کی اس موڈ میں ہے کہ آپ کی مدد کریں خاندانی افراد کے علاوہ اور جہاں آپ کام کرتے ہیں جور آفس وہاں پر جتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا موڈ بھی آپ کے بارے میں بہت اچھا ہے وہ بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو وقتی طور پر آپ محسوس کر رہے ہیں مدد کی خواہش کو وہ آپ کی پوری ہوتی نظر آتی ہے اور مالی طور پر پچیدگی ہے کچھ پچکیدگی بنی ہوئی ہے مالی طور پر مدد میں پیسے کوئی نہیں ہیں پچیدگی یہ وقتی مشکلات مالی طور پر پچکیدگی بنی ہوئی ہیں اس کو آپ اکھال کرنے کی کوشش کریں برمانوی طور غیر شادی شدہ رات کی دلچسپ ملقاتیں ہوتی نظر آتی ہیں ارے رات کی دلچسپ ملقاتیں رومانس اور یہ غیر شادی شدہ کئی سالوں سے مستقل جو رومانس چلے ہوئے اس رومانس میں کوئی گڑ بڑ ہونے والی ہے بی کیفل آپ کا مطلب ہے تبدیلی یہ ہے وہ جس سے تمام برجوں کے حالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں امید ہے آپ اچھا پلان کریں گے میں اختتام سے قبل یہ ارز کر دوں کہ یہ ایک سیکولر علم ہے بائن علم نہیں ہے غیب کا علم صرف مرے رہے اللہ کے پاس ہے لیکن یہ بیٹر پلاننگ کے لیے بعض وقت وہ جسے کہتے ہیں تیر تکا وہ چل جاتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے